نافدہ نسلی رسولِ کریم اما بعد فوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بی ایچ دواخنہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آج ہم آپ کے لئے ایک شنگرف کا نسکہ بہت ہی نیاب نسکہ قوتِ باہ کے لئے جانی کے مردانہ قوت کے لئے بہت ہی خاص نسکہ ہے جو جو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بات سانی پہنچ سکے تو ناظرین بی ایچ دواخنہ یوٹیوب چینل کی جانب سے روحانی و جسمانی نسکہ جات و عملیات بتا جاتے ہیں تو اس لئے اس کو شیئر بھی کیا کریں آگے لائک بھی کیا کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو سکے تو ناظرین بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے آئیں ہم آپ کو نسکہ کی جانب لے چلتے ہیں نسکہ کیا ہے آپ نے پنسار سٹور پہ جانا ہے وہاں سے شنگرف لینی ہے ایک نمبر کیا کرنا ہے شنگرف لینی ہے ایک نمبر جب آپ نے ایک نمبر شنگرف لے لی ایک طولہ لینی ہے ایک طولہ شنگرف لے لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ریگ ماہی لینی ہے ریگ ماہی آپ نے لینی ہے پانچ طولے لونگ لینے ہے آپ نے پانچ طولے آپ لے آئے اور گھر لے آئے اسے لاکر آپ نے تبے کے اوپر جو روٹی پکانے والا تبا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے آدھے لونگ نیچے رکھنے ہیں اور آدھے لونگ کے اوپر جب لونگ رکھ لیں تو شنگرف کی ڈلی ایک ہی ڈلی لینی ہے شنگرف ٹوٹی کوئی نہیں لینی دو ایسوں میں نہیں لینی ایک ہی ڈلی لینی ہے تو شنگرف رکھ لینی ہے اوپر دوسرے لونگ جو آدھے ہوں گے وہ رکھ دینے ہیں اس کے اوپر ایک پیالی جو ہوتی ہے چائے والی اس کے اوپر الٹی مار دینی ہے یعنی الٹی رکھ دینی اس کے اوپر اس کو ڈھاپ دینے ہے تو تبے کے نیچے چلے میں ہلکی آنچ سے آگ چلا دینی ہے بلکل ممولی ہلکی آنچ رہے آپ سیڑ پہ بیٹھ جائے جب تک دھوان نکلتا رہے آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا چھیڑنا نہیں ہے ہلانا نہیں ہے چیک نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے جب دھوان بلکل ختم ہو جائے بلکل ختم ہو جائے تو آپ نے چولے کو بند کرنا ہے اس کو تھنڈا ہونے دینا جب وہ تھنڈا ہو جائے تو ڈلی جو ہوگی شنگرف کی وہ نکال لینی ہے لونگ تو جل جائیں گے جو ڈلی ہے وہ آپ نے نکال کے پیسنی ہے اس کی خوب پسائی کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ریگمائی لے گی اس میں حل کر کے آپ نے خوب اس کو مثل مدہ کرنا ہے کرنے کے بعد ایک چابل مکھن کے ساتھ اور اوپر سے دودھ و گھی استعمال کریں یہ مردانہ قوت کے لئے فالج والوں کے لئے لکبے والوں کے لئے بہت ہی بہتری نسکہ ہے تو ناظرین اسے بنائیں اور فیدہ اٹھائیں فالج کے مریض بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی نیاب ہے بہت ہی فیدے مند ہے اور قبط مردانہ پہ بہت ہی بیسٹ نسکہ ہے تو دیکھتے رہی ہے ہمارا بی اچ دواخنہ اگر کوئی مشورہ کرنا ہے تو ہمارے ورسا نمبر پہ آپ کر سکتے ہیں اللہ حافظ